موسیقی ناظرین پاکستان کو بہرانوں کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے ہماری قوم کے پاس خوشیاں منانے کے دن بہت کم ہیں بلکہ غموں کی یادکاریں اور غموں کی یادیں بہت زیادہ ہیں پاکستانی قوم ہر سال سولہ دسمبر انیس سو اکتر کے سانہی کی یاد بھی منا دیئے آج ہم ایک ایسی شخصیت کے ساتھ موجود ہیں جو ہمیں اس تاریخ سے کنیکٹ کر سکتے ہیں ہمیں اپنی تاریخ سے جوڑ سکتے ہیں کیونکہ دس کنیکشن بہت زیادہ ہے اور ہم لوگوں کے پاس اپنی تاریخ کو یاد کرنے کے لیے جہاں پر حقیقت پر مبنی واقعات نہیں ہیں بلکہ ہمیں ایک ایسا نصاب اور ایک ایسی تاریخ پڑھائی جاتی ہے کہ جو پڑھنے کے بعد ہم ٹھیک نتائج بھی مرتب نہیں کر سکتے اور اپنے مستقبل کے حوالے سے جب ہم کوئی پالیسی بناتے ہیں تو ہمارے پاس ٹھیک واقعات نہیں ہوتے اس کے نتیجے میں ٹھیک تجزیہ نہیں ہوتا جب ٹھیک تجزیہ نہیں ہوتا تو پھر ہم ٹھیک راہ عمل کا انتخاب بھی نہیں کر سکتے وسطاللہ خان صاحب پاکستانی صحابت کا ایک بڑا نام ہے اور آج بہت شکریہ ان کا کہ وہ ہمارے سلسٹریو میں موجود ہیں وسط صاحب کیا حال ہے آپ ٹھیک خان صاحب یہ بتائی گا کہ انیس سو اکتر ذہن میں تصویر کیا بندی ہے آپ کے انیس سو اکتر اس وقت میری عمر اٹھاون سال ہے اس وقت میری عمر تقریبا نو سال تھی نو اور دس کے درمیان اور سولہ دسمبر جو ہے وہ مجھے اسی طرح یاد ہے اس لیے کہ نو دس سال کا جو بچہ اس کی میموری بڑی فریش ہوتی ہے اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر اس زندگی بھر کے لیے نقش ہو جاتی ہیں تو وہ دن مجھے ایسے یاد ہے جیسے ابھی سولہ دن پہلے کی بات ہو اور اس سے بھی پہلے مجھے سن ستر کا الیکشن بھی یاد ہے یعنی ایک سال پہلے الیکشن ہوا تھا ہاں ایکزیکلی دسمبر انیس سو ستر میں الیکشن ہوا تھا اور میں بھی سو داٹھ سال کا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ پیپلز پارٹی کیا ہوتی ہے جوانت اسلامی کیا ہوتی ہے لیکن بھٹو صاحب آئے تھے وہاں اور نیلا سوٹ انہوں نے پہنا ہوا تھا انہوں نے گلسے سے خطاب کیا تھا عاموں کے باغ میں میں رہی میں آرخان کی بات کر رہا ہوں تو وہ سب ہی طرف بھٹو صاحب بھٹو صاحب ہی ہو رہا تھا تو ہم بھی بچے تھے ہم بھی ساتھ لگ لیا کہ بھٹو صاحب آگا پیشہ کچھ نہیں پڑتا تھا اور آپ کی گھر میں بھٹو صاحب سے متاثر ہی تھا؟ میری والدہ تھی وہ بھٹو صاحب سے متاثر تھی والد میرے جو ہیں وہ جماعت اسلامی سے متاثر تھے اور میں مطلب ظاہر ہے میں دونوں سے متاثر تھا تو اچھا تو ان کو دیکھا میں نے بھٹو صاحب کو عاموں کی باغ میں جلسے سے خطاب کر رہا ہے تو ایک آٹھ سال کا بچہ بھی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گیا اور وہ ایسے شامل ہوا کہ جو الیکشن کیمپین تھی اس میں تانگے میں بیٹھ کے میں اناؤنسمنٹ کیا کرتا تھا اچھا آٹھ سال کمورمنٹ ہاں وہ جو لوکل جو تھے ایم این اے کے کینڈیڈ پیپلز پارٹی کے میجر ریٹائیڈ عبدالنبی کانجو اور ایم پی اے کے کینڈیڈ تھے محمد حنیف نارو تو آپ دیکھیں مجھے اب تک یاد ہے ان کے نام تو ان کے لئے ہم تانگے میں بیٹھ کے شہر چھوٹا سا ہوتا تھا تو اس میں آج جلسہ ہونے والا ہے یہ ہے وہ ہے جو بھی ہے لکھاوا جاتا وہ پڑھ دیتے تھے اور تانگے کی سیر کے لالچ میں پورے شہر میں تانگہ گھومتا تھا وہ اچھا خیر وہ بڑے اچھے الیکشن تھے جو شکروش تھا اور بڑے مزیتار تھے اور ظاہر ہے کہ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ یہ تو پتہ تھا سکول میں پڑھنے کے جیسے کہ پاکستان کے دو حصے ہیں مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان اور میں مغربی پاکستان میں رہتا ہوں لیکن آگے کیا تھا آگے کچھ نہیں پتا تھا بھلا ہو اس نائی کا جس کی ہمارے محلے میں دکان تھی تو اس نائی کی دکان پر میری بڑی زبردست اس زمانے کی سیاسی تربیت ہوئی اخبارات آتے تھے دو تین اچھا نوائے وقت آتا تھا شاید مشرق آتا تھا وہی کون اخبار تھا تو وہ یہ ہے کہ وہ اس نے میری ڈیوٹی لگائی کہ مجھے پڑھ کے سنایا کرو یہ اخبار نہ ورنہ میں تم فری نہیں پڑھنے لوں گا اچھا تو اس دوران مجھے پتا چلتا رہتا تھا کہ کچھ گڑڑ شروع ہو گئی ہے مشرقی پاکستان میں اور کچھ غدار ہیں جو پاکستان کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں صحیح تو لگتا ہے آج ہی کی بات ہو رہی ہے آپ اس نے آ رہے ہیں کیوں لگ رہے ہیں کچھ غدار ہیں پاکستان کے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں اور پاکستان جو ہے وہ کسی بھی سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے اور حکومت جو ہے کسی کو اجازت نہیں دے گی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی یا پاکستان کی سالمیت سے کھیلنے کی سیم ویکیبلری جس میں کوئی قوم فل سٹاپ کی الحمدللہ کبھی تبدیل نہیں ہوئی تو یہ نیریٹیف تھا اب مجھے نہیں پتا کہ جو میچور قسم کے لوگ تھے میں تو بچہ تھا تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ اخبارات میں کے ذریعے مجھ تک آٹھ نو سال کے بچے کو یہ پہنچ رہا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ یہ غدار ہیں اور یہ بہت برے ہیں اور ان کے ساتھ حکومت کو جو بھی کرے کام ہیں آہنی ہاتھوں سے نمٹے اب یہ دیکھیں کہ کتنے بھاری بھاری جو لفظ ہیں وہ اس زمانے میں جو ہے کہ آہنی ہاتھوں سے نمٹیں اور کچل دیا جائے گا یہ ہے وہ ہے پھر یہ ہوا کہ وہ خبریں آنے لگیں کہ زلفقار علی بھٹو جائے انہوں نے بائی کارٹ کر دیا پھر یہ ہوا کہ جی ٹانگیں توڑ دیں گے جو بھی وہاں اسمبلی کے جلاس میں جائے گا وہ چھپتی تھی بھاگ رہا خبریں بھاگ رہا یہ جو مارچ میں آپریشن ہوا مارچ اکیتر میں آپریشن سے بار میں میں نے جب میں بڑا ہو گیا تو میں نے پڑا آپریشن سرچ لائٹ تھا جس میں کہ جس کے بعد سے معاملہ ہی ختم ہو گیا فیڈریشن کا تب تک خبریں چھپتی تھیں اخبارات میں نا تب تک سیاسی تھا معاملہ لیکن جب چوبیس پچیس مارچ کو آپریشن شروع ہوا مشرقی پاکستان میں اس کے بعد سے اچانک اخبارات کی حد تک حالات پورا من ہو گئے حالات پورا من ہو گئے کہ مشرقی پاکستان میں آمن و آمان بحال کر دیا گیا ہے مٹھی بھر جو شر پسند تھے وہ بھارت بھاگ گئے ہیں اور عوامی لیک کی جو عقدداری ہے اس کا پردہ چاک ہو گیا ہے اور عوامی لیک کی بگرفتاریاں ہوئی ہیں اور کچھ فرار ہو گئے ہیں اور الحمدللہ سب سیٹ ہو گیا ہے یہ اخبارات کے ذریعے ہمیں مجھے پتہ چلنے لگا کہ اب معاملہ ٹھیک ہو گیا ہے پھر اپریل میں جون جولائی اگست اگست میں پھر اس طرح کی خبریں مجھے پڑھنے کو ملیں کہ جی بھارت اور سوویت یونین میں کوئی ماہدہ ہو گیا ہے پچیس سال کا دوستی کا اور اس میں یہ ہے کہ اگر ایک پہ حملہ ہوا تو اسے دوسرے پہ حملہ تصور کیا جائے گا تو اس وقت اخبارات جو ہیں وہ اس ماہدے کو بڑا پاکستان کی خلاف سمجھتے تھے یہ مجھے یاد ہے پھر اس کے بعد پھر آمان کی صورتحال شروع ہو گئی پھر اچانک سے نومبر میں پھر اخبارات گرم ہونے شروع ہو گئے شاید پندرہ نومبر کے بعد سے کہ جی مکتی بہانی جو ہے اس کے درانداز مشرقی پاکستان کے اندر گھوسا رہے ہیں بھارت ان کی تربیت کر رہا ہے پھر یہ ہے کہ سردی علاقوں میں ہماری جو فوج ہے وہ بہادری کا مظاہرہ کر رہی ہے اور شجاعت کے نئے تاریخ رقم کی جاری کچھ اس طرح کا نیریٹیو اخبارات میں شروع ہو گیا اور پھر پتا چلا کہ بھارت نے اپنی پوری طاقت سے مشرقی پاکستان پر حملہ کر دیا ہے تو صرف خبریں وغیرہ آتی تھیں اور پھر تین دسمبر کو بزدل بھارتیوں نے مغربی پاکستان پر بھی حملہ کر دیا ہے اور اخبار سے یہ بھی پتا چلتا تھا کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ہماری جو مسلح افواج ہیں انہوں نے روک لیا ہے اور وہ دشمن کے علاقے میں پیج کرنی کر رہی ہیں جبکہ مشرقی پاکستان میں بھی حالات کنٹرول میں ہیں یہ تین دسمبر کی خبریں ہیں اچھا پھر دیکھیں مجھے چیز بڑی عجید سی لگتی تھی کہ حالات اگر کنٹرول میں ہیں تو رہی میاد خاند میں صبح آٹھ بج کے پانچ منٹ پر بھارتی فضائیہ کے تین تیارے آتے تھے روزانہ دسمبر میں تین دسمبر کے بعد سے روزانہ آٹھ بجے سوہ آٹھ ساڑھ آٹھ 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 فانچ تیارے آتے تھے آرام سے چکر کاٹتے ہیں تو ہی اگر انہیں بم شم گرانا ہوتا تو گرایا نہیں بھی گرایا اور وہ واپس چلے جاتے تھے اور میرے ذہن میں ایک سوال آتے تھا کہ یہ اتنے اعتماد سے کیسے آتے ہیں روزانہ اور چلے جاتے ہیں اور یہ کوئی روکنے والا کیوں نہیں ہے لیکن میں اس کو کنیکٹ نہیں کر سکتا تھا جو باقی واقعات ہیں ان سے کہ واقعی پاکستان کے جو اسکری حالات ہیں وہ کس لیول کے ہیں تو یہ وہ مجھے یاد ہے عجیب بات ہے کہ جب جنگ ختم ہو گئی تو اس کے بعد جو رہیمی آرخانہ کا ریلوے سٹیشن تھا اس پر تیارہ شکن توپیں لگا دی گئے ہیں جنگ کے خاتمے کے بعد اب دوبارہ آئے تھے پندرہ دسمبر کے بعد اس سے پہلے جو آرام سے آتے تھے ناشتے کی موقع تائم پہ شکر شکر لگا کے چلے جاتے تھے یہ یاد ہے پھر اسی دوران خبریں آئیں کہ بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی بہت زبردست قسم کی تقریر کی ہے اقوان متحدہ میں اور انہوں نے جو کہ ایک قرارداد ہے وہ کھاڑ دی ہے اور انہوں نے کہا ہم کسی صورت میں شکست قبول نہیں کریں گے اور چپے چپے کے لیے لڑیں گئی یہ ہے وہ ہے اگر بھٹو ہمارا ظاہر ہے ہیرو تھا تو ہم نے کہا بس زبردست کام ہو رہا ہے یہ تو اور آخری وقت تک جو ہے کسی کو یقین نہیں تھا کبس کا رحیم ارخان کی حد تک اگر رحیم ارخان میں کسی عام آدمی کو یقین نہیں تھا تو اس کے لیے پورے ویسٹ پاکستان میں یہی شاید صورتحال ہو کہ ایسا کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی خبر آئے کہ ہم نے ہتھیار ڈال دی ہے یہ تو ممکن ہی نہیں تھا اچھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے ہمیں جو فیٹ کیا گیا تھا جو خبریں آ رہی تھیں آپ تک نہیں خبروں کے علاوہ بھی جو ہمیں فیٹ کیا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندو بزدل ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک مسلمان دس ہندووں پر بھاری ہوتا ہے تو تیسری بات یہ ہے کہ جو غدار تھے وہ یا تو بھاگ رہے ہیں یا مار دیئے گئے ہیں اچھا اور وہاں شانتی ہیں آمن ہیں اور دوسرے یہ کہ ہم ظاہر ہے کہ ہماری جو مسلح افواج ہیں وہ تو ناقبل تسخیر ہیں تو یہ چیزیں ہم ان چاروں پانچوں چیزوں پر ہم کنمنس تھے اس کی وجہ سے وہ خود اعتمادی کی فضاء تھی انتہائی انتہائی کہ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے سب سیٹ ہے لیکن جب سولہ دسمبر کو خبر آئی ہے سپہر کے بعد سرکاری میڈیا پہ اچھا تو اٹھوز شاک خبر کیا تھی کون الفاظ مجھے یہ یاد ہے ٹی وی تو نہیں تھا اس زمانے میں ریڈیو کا یاد ہے مجھے ٹی وی کا میں بعد میں ایک واقعہ سنا ہوں گا کہ ریڈیو کا یاد ہے کہ آج ایک سمجھوتے کے تحت بھارتی افواج ڈھاکہ میں داخل ہو گئی اور جنگ بندی کا اعلان ہو گیا مجھے یہ لب لباب تھا اس خبر کا شاید تین منٹ کا بولیٹن تھا وہ یعنی افواج بھارتی افواج ڈھاکہ میں داخل ہو گئی آج ایک سمجھوتے کے تحت بھارتی افواج ڈھاکہ میں داخل ہو گئی اور جنگ بندی اعلان ہو گیا ملکہ یہ اس طرح کی خبر تھی اس میں یہ ظاہر ہے کہ یہ تو نیکی تفصیل تھی کہ کیوں داخل ہو گئی کیا ہو گیا بھارتی ایٹر دماغ تھا جس نے ہاں بھارا اچھا یہ ہے اب اس کا اثر یہ ہوا کہ اب جب میں باہر نکلا ہوں تو اچھا یہ خبر تو آئی ہے تین بجے کے قریب لیکن اس سے پہلے ہی میں محسوس یہ کہہ رہا تھا کہ بازاروں میں دکانیں کھلیں اور لوگ اتنیں گے جتہا روزانہ ہوتے ہیں لیکن کوئی کسی سے بات نہیں کر رہا ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے سائے چل رہے ہیں کوئی کسی سے بات بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں تھا اور جب یہ خبر آئی ہے تو اس کے بعد بھی خاموشی اور مجھے لگا کہ گہری ہو گئی ہے اور یہ خاموشی اگلے دن بھی جاری رہی ہے یہ آپ نو سار کو محسوس کر رہا تھا محسوس کر رہا تھا کہ ہر چیز زندگی کی ہر چیز روہ ہے مگر ایسا لگ رہا ہے جیسے پیور میکینیکل ہو گئی ہے زندگی اور یہ لوگ نہیں کہ سائے جو ہیں وہ چل رہے ہیں بس چل رہے ہیں چل رہے ہیں کوئی اس کے علاوہ جو اور کوئی فیلنگز ہو نہیں رہی تھی اور پھر مجھے یاد ہے کہ سترہ کو طلبہ نے جلوس نکالا تھا وہاں کچھ انہیں سمجھ میں آئیں چیزیں کہ یہ ہوا کیا ہے تو وہ جلوس نکالا وہ نعرے وارے لگا کے سڑکوں پر جو ہیں وہ زمانے میں وہ گھومتے گھوماتے کوئی حلقہ بلکہ شاید پتراؤ بھی ہوا ہوگا وہ میرے ذہن میں نہیں ہے نعرے یاد ہیں کیا نعرے یاد ہیں مطلب وہ نعرے بھی یاد نہیں ہیں یہ مجھے یاد ہیں کہ وہ بہت غصے میں تھے وہ کالج کے طلبہ تھے وہ تو اب ظاہر ہے کوئی مخالف آنا نہیں نعرے ہوں گے یاہیہ خان کی خلاف ہوں گے یا کس کی ہوں گے اور مجھے یاہیہ خان کی تقریر بھی یاد ہے شاید وہ سولہ کی شام کو ہوئی تھی یا سترہ کو یہ میں نہیں بتا سکتا اچھا میں بتا سکتا ہوں ویریفائی کر کے آج تو انٹرنیٹ کی مطلب سے لیکن میں بتانا نہیں چاہ رہا میں اپنی سیف پیور اس وقت اس زمانے میں رہ رہا ہوں جس وقت میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس میں یہ تھا کہ وہ ہم مجھے جو یاد ہے وہ یہ کہ ہم کھیتوں میں لڑیں گے کھلیانوں میں لڑیں گے اور ہتھیار نہیں ڈالیں گے حالانکہ ہتھیار ہتھیار سب ڈل چکے تھے اس وقت تک لیکن اپنے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہے تھے مضبط خبریں دے رہے تھے اور پھر مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد اٹھارہ کو شاید بھٹو صاحب واپس آئے نیو آک سے یا کب آئے بیس دسمبر کو رات کو شاید آدھی رات کو ذلفقار علی بھٹو نے قوم سے خطاب کیا بطور صدر پاکستان اور چیف مارشللہ ایڈمیسٹریٹر اور اس میں وہ ویسے پڑھنے والا سننے والا بھی اور پڑھنے والا خطاب بھی ہے ٹوٹی بھی قوم اور اس کو کس طرح وہ امید دلانے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ ہر طرف اندھیرہ ہے وہ مجھے میرے ذہن میں ہے یہ خطاب اور پھر اس کے بعد حالات تیری سے نارمل ہوتے چلے گئے عوامی حکومت آگئی اصلاحات شروع ہو گئیں اور مجھے سمجھ نہیں آرہا ہے کہ حالات کیسے نارمل ہوتے ہیں تھوڑا سا زہن میں کشمید کے شروع کے بعد زہن باندھ رہا ہے جب انڈیا نے کشمید کو اپنے پوری ریاستی عملداری میں لے گئی ہے پورا تو اس کے بعد حالات بھی نارمل ہو رہا ہے اس طرح کچھ ہو رہا ہے ہم جو ہیں وہ اصل میں چیزوں کو شاید بہت جلدی بھول جانا چاہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ سوائے اردو ڈائجسٹ کے ذرائع ابلاغ میں کوئی بہت زیادہ مشرقی پاکستان کے جانے کے بعد جو شروع میں جو شلکود یاری ایکشن یا غصہ ہوتا ہے وہ تو نیچرل ہوتا ہے لیکن لانگ رن جو لے کے چلنا وہ اردو ڈائجسٹ میں قسطوار چھپتا رہا تقریباً اگلے ایک سال تک کہ ڈھاکا 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 جا تھا لیکن وہ مجھے یاد ہے کہ انہوں نے ایک کوشش کی تھی کہ ایسٹ پاکستان کو بتایا جائے کہ ہوا کیا ہے بسیکلی مگر معاشرتی علوم جو ہے وہ میری نسل نے پڑھا تھا اور ایسٹ پاکستان جب گیا ہے اس کے بعد جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت آئی ہے تو معاشرتی علوم کا مضمون ختم ہو گیا تھا اس کی جگہ پاکستان اسٹیڈیز انٹرویس کر آئے گئے مطالعہ پاکستان کے نام سے تو اس میں ایسٹ پاکستان کا جو ذکر ہے وہ تقریباً ختم ہی ہو گیا تھا بہت ہی بختصرن یہ ہوا تھا کہ ہندووں کی سازش کی وجہ سے اور بھارت کی جو بھارت دشمنی اور بھارت کی جو جاریحانہ پالیسی اس کی وجہ سے مشرقی پاکستان ہم سے جدہ ہو گیا اینی جی گل سی نکی جی گل سی ادھے شاڑھا کوئی مسئلہ نہیں سی ہی تو ظاہر ہے خوشکاری نہیں سکتے تو یہ ہے صورت اچھا اسی دوران مجھے ایک واقعہ ہو جو میں نے بتایا تھا نا ٹی وی کا پورا کنٹرول تھا ہمارے جو روداد خان صاحب ہیں انسانی حقوق کے اور شہری آزادیوں کے اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑے چیمپئن ہیں وہ سیکریٹری انفرمیشن تھے اچھا اور پورا جو ہے کم از کم ایسٹ پاکستان کی حد تک ہر خبر فیلٹر ہو کے ویسٹ پاکستان آتی تھی اب یہ میں آٹھ سالہ بچے کی بات نہیں کر رہا ہوں اب میں بڑا ہو گیا ہوں اب مجھے چیزیں جو پتا لگ رہی ہیں ان کی روشنی میں میں اس کو دوبارہ انیلیسس کر رہا ہوں تو ایک ایک چیز فیلٹر ہو کے آتی تھی کیا جانا ہے کتنے طولہ کتنے ماشا کتنے رکھتی جانا ہے صحیح تو اس لحاظ سے ظاہر ہے راوی سخ اور چین لکھ رہا تھا روداد خان صاحب کی مملکت میں تو جب یہ میں نے قصہ سنا ہے کہ برحان الدین حسن صحیح یہ پی ٹی وی کراچی کے جنرل مینجر تھے تو سولہ دسمبر کو جب ٹی وی پہ خبر آئی ہے یہی خبر جو ریڈیو پاکستان پہ چلی وہی ٹی وی پہ بھی چلی کہ بھارتی فوجیں ڈھاکہ میں داخل ہو گئی اور جنگ بندی کا اعلان ہو گیا تو اس کے بعد ٹی وی تھوڑا سا وہ بھی تھا کہ جی کم از کم تین منٹ کا تو ہونا چاہیی تو بہت سب کا احوال بھی کہ آج کا موسم کیا ہے وہ کر کے تین منٹ پورے کر دیا گیا تو خیر سب جو ہیں پروڈیوسر جو ہیں وہ بیٹھ گئے پران صاحب کی زمدے میں تو پھر کچھ دیر بعد فون کی گھنٹی گئی برانو صاحب نے اٹھایا فون تو وہ بہت محصب آدمی تھے تو دیکھا یہ گیا کہ ان کے چہرے پہ ایک رنگ آرہا ہے ایک جا رہا ہے اور پھر انہوں نے بہت زب نہ ہو سکا تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں جی ہاں لیکن مجھے آپ اس قدر بے حص ہیں اور یہ میں مطلب آپ سے کیا کہوں کہ آپ کوئی احساس تک نہیں ہیں کہ آپ کیا گفتو کر رہے ہیں اس وقت یہ کہا کہ انہوں نے فون رکھ دی سب اب کسی نے پوچھا کیا خیریت ہے کس کا فون تھا انہوں نے کہا دیکھو کیسے کیسے لوگ ہیں جو مین خبر ہے اس پہ دھیان نہیں ہے اس آدمی کا جس نے فون کی اس کا شکوہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی نیوز کاسٹر نے کہا ہے اور آپ سنیئے موسم کا احوال تو لفظ موسم نہیں ہوتا موسم ہوتا ہے یعنی اس کے لیے سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ موسم جو ہے موسم ہوتا ہے عیسٹ پاکستان کے ساتھ کیا ہوا ہے اس کے لیے اس کو کوئی کک نہیں پتا تھا اچھا یہ جو سٹیٹ آف مائنڈ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ ہر طرف سے قوم کو دول شاہ کا چوہ بنانے کی کوشش کریں تو اس طرح کی کیریکٹرز کا سامنے آنا جو ہے وہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اس میں اچمبہ ہونا چاہیے تو پھر یہ ہے کہ وہ کورس میں ڈھائی سطر کا ہو گیا واقعہ زیادہ ایک پیراگراف جو ہے وہ عیسٹ پاکستان کو دے دیا جاتا تھا تو ہم نے کوشش یہ کی کہ ہماری قومی زندگی میں اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا پوری کوشش کی ہم نے یہ بھولانے کی اور بچوں کو بتانے کی کہ نہیں 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 یہ ایسا کچھ نہیں ہے وہم ہے یہ ویسے بھی دور تھا ہم سے ہاں 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 دو درمیان ملیہ سے ہوگی جانا پڑتا تھا اتنا لمبا پڑتا تھا اچھا ہی ہوگا ہے اور بنگالی تو ویسے بھی غدار تھا وہ ویسے بھی غدار ہے موسیقا جسہ بھلے پڑتا نبقا بہت بات میں جا کے ظاہر ہے میں نے کوشش کی 1971 کے سال میں مغربی پاکستان کو کس طرح لیا جا رہا تھا عام آدمی کو کوئی ٹینشن نہیں تھی جو بھی ریاستی نیریٹیو تھا ہنڈڈ پرسنٹ عام آدمی نے پورا کا پورا حبول کر لیا تھا میرا نہیں خیال کہ اس کے ذہن میں کبھی کوئی سوال پیدا ہوا ہو کہ اس سے ہٹ کے بھی کوئی سچائی تلاش کی جانی چاہیے ممکن ہے ہو یا نہ ہو لیکن تلاش ضرور کرنی چاہیے ایسا کچھ نہیں تھا بھٹو صاحب کا یہ ہے کہ ادھر تم ادھر ہم جو ہے فرض کریں کہ یہ نہ ہوتی انڈرورسی تو آپ کے خیال میں کچھ نہ ہوتا تب بھی کچھ ہوتا میرا خیال ہے کہ بھٹو اور فوجی قیادت کا گھڑ جوڑ تھا صحیح اور بھٹو کا ویسٹ پاکستان کا نمائندہ بننا اور مجیب کے بارے میں وہی نیریٹیو تسلیم کر لینا جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا نیریٹیو تھا اس زمانے میں اس کا مطلب ہے کہ بھٹو اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ تھے ویسا وی ایسٹ پاکستان ویسا وی شیخ مجیب الرحمان تو اس میں اب یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں معنی نہیں رکھتی کہ ادھر تم ادھر تم کہا یا نہیں کہا this is irrelevant اگر بھٹو حضب اختلاف کا رول ادا کرنے پہ راضی ہو جاتے تو پاکستان کی تاریخ بہت مختلف ہوتی بہت پوزیٹیو ہوتی اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ مجیب الرحمان اور ان کی جو پارٹی ہے اس کو اگر ہینڈ اوور کر دیتے اقتدار اور بہت بعد میں ثابت ہوا کہ شیخ مجیب الرحمان جو ہے وہ آخری وقت تک کہتا رہا کہ فیس سیونگ کے لیے کچھ تو کرو کچھ تو کرو اور وہ سب سے بھی مغربی پاکستان ہاں نہیں مغربی پاکستان میں نہیں تھے مثلا دو مارچ کو ڈھاکہ میں جو انہوں نے پلٹر میدان میں خطاب کیا ہے تو سب کو سو فیصد یقین تھا کہ آج یہ علیدگی کا اعلان کرنے والا یہ بنگلہ دیش کا اعلان کرنے والا رک گیا تھا اور آخری وقت تک وہ کہتا رہا کچھ کرو فیس سیونگ کے لیے کوئی ٹوکن اعلان کر دو اس عملی کا اجلاس بلانے کا یہ ہے جو بھی کہے لیکن نہیں ہوا ایسا ایسے موقع پہ بھٹو کو ایک لائف لائن دینی چاہیے تھی ایسے پولیٹیشن ایک فیلو پولیٹیشن کو لیکن وہ لائف لائن ایسٹ پاکستان کو نہیں دی گئی اور میرا خیال یہ ہے کہ شاید ویسٹ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے ذہنی طور پر فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر یہ چلا بھی جاتا ہے تو ہمیں یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے اور میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں میں کوئی ہوا میں یہ بات نہیں کر رہا میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ایوب خان کی ڈائریاں پڑھیں جو اکسور ڈیونسٹی پریس نے چھایا کی ہیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ 1966 کا ایک اندراج ہے دن میں بھول رہا ہوں کہ پریزیڈنٹ ایوب نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے جس میں کہ اُس زمانے کے اقتصادی مشید تھے ایم ایم احمد تھے عزیز احمد تھے ایک اور کوئی خزانہ کے ایکسپرٹ تھے چار لوگ تھے شاید اس کمیٹی کو کا منڈیٹ یہ تھا کہ آپ اسیس کریں کہ اگر اگلے دس سال میں ایسٹ پاکستان فیڈریشن سے الگ ہوتا ہے تو باقی فیڈریشن پہ اس کے معاشی اثرات کیا ہوں گے یہ 1966 کا اندراج ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ذہنی طور پہ وہ تیار تھے کہ یہ وقت آ سکتا ہے اچھا آ سکتا ہے تو بھئیہ پھر ریمیڈی کرو کوئی علاج کرو نا تاکہ یہ وقت نہ آئے لیکن کچھ نہیں ہوا آخیر تک جو ہے وہ حالات کو حالات پر چھوڑ دیا گیا قسمت پہ بھی نہیں چھوڑا گیا حالات پر چھوڑ دیا گیا اور پھر وہ ہو گئے اچھا بست صاحب یہاں سے بلکل کلیر ہو رہا ہے کہ یہ فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم نے مشرقی پاکستان کو اگر جاتا ہے تو چلا جائے ہاں چلا جائے ہم کوئی کوئی غم نہیں ہے اچھا آپ سیاسدانوں کی کردار کی بات کر رہے تھے ہاں سیاسدانوں کی کردار میں میں دو تین نام اور لینا چاہوں گا مثلاً واحد آدمی جس نے کھل کے ریزسٹنس کی ایسٹ پاکستان میں فوجی ایکشن کی وہ آسمہ جہانگیر کے والد تھے غلام جلانی صاحب ٹھیک ہے ان کی ایک تصویر اس زمانے کی مجھے یاد ہے کہ وہ فٹ ڈاہور میں شاید مال روڈ پہ وہ پلے کارڈ لے کے کھڑے ہوتے تھے وہ جو آپریشن ہے اس کے خلاف اور روزانہ ہی کھڑے ہوتے تھے پھر شاید وہ آرست بغیرہ بھی ہو گئے تھے نیشنل عوامی پارٹی اس نے فوجی ایکشن کی مخالفت کی ولی خان جو بغیرہ جو تھے جی ایم سید نے مخالفت کی اچھا باقی جو میڈیا ہے وہ تو انٹی غدار تھا اور یہ سارے غدار تھے یہ سب ایسٹ پاکستان کے بنگالی جو ہیں وہ غدار تھے اور مکتیوانی جو ہے وہ ظاہر بھارت کی ایجنٹ تھی اچھا یہ طرح سے ٹھیک بھی ہے کہ ان کی ٹریننگ بھارت نے کی تھی سب ہوا تھا لیکن عجیب بات ہے کہ اس زمانے میں شاید آٹھ کروڑ آبادی تھی جیسٹ پاکستان کی آٹھ کروڑ نہیں چھے کروڑ جو بھی تھی اس میں سے کوئی پونے آٹھ کروڑ قدار آٹھ کروڑ کے عبادی میں سے پونے آٹھ کروڑ قدار ہاں اچھا اگر مجموعی طور پہ پورے پاکستان کی آبادی ہے ان کو ملا لیا جائے اکتر میں تو بارہ کروڑ کی تھی میکسیمم دس سے بارہ کروڑ کے دنیا یہ پہلا ملک تھا جس میں غداروں کی اکثریت تھی پونے آٹھ کروڑ بارہ کروڑ میں سے غدار اکثریت تو غداروں کی ہو گئی نا تو حب الوطنی کا اتنا کال پڑھا ہوا تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ پولٹیکل سائنس کی جو سات ہزار سال کی ہسٹری ہے اس میں ہمیشہ اقلیت اکثریت سے بھاگتی ہے سیکھ برکل کوئی بھی مثال لے لیں دنیا میں سات ہزار سال میں ہم اتنے جینیس اور کریٹیو لوگ ہیں کہ ہم نے یہ ہسٹری بنا دی کہ چھپن فیصد کی آبادی چھوالیس فیصد سے جان چھڑا کے بھاگ گئی پھر بھی غدار وہ ہیں اور ہموے پہ بتانے یہ ہے حامد اسٹیبلشمنٹ اور فوٹو صاحب کا گھڑ شوڑ تھا اور وہ سوڑا سا کئی خوالوں سے نظر بھی آتا ہے جب واپس آتے ہیں تو ان کو پورا ایک کمیشن بنایا گیا تھا اس کی رپورٹ جب آئی تھی اس کی رپورٹ نہ ٹی وی پہ نشر کی گئی نہ عوام تک پہنچائی گئی ابھی بھی سرکاری طور پر پبلش ہوئی ہے میرا لئے سرکاری طور پر پبلش ہوئی ہے نہیں ہوں بلکہ نہیں کہہ رہا ہوں لیکن وہ کبھی مندرجات اس کے سامنے آئے تو میں نے محترمہ منزل بھٹو صاحب سے سوال کیا تھا دو دار چھے میں دبائی میں دیں تو میں نے کہا کہ اگر بھٹو صاحب اس سارے عمل میں کہیں گئی شریک نہیں تھے تو پھر انہوں نے حمود الرومان رپورٹ کیوں منظرام پر کیوں نہیں لے تو بی بی کا مجھے یہ کہنا تھا کہ اصل میں فوجی قیادت ان کے پاس آئی تھی انہوں نے کہا تھا یہ جو فوٹے جائے یہ بھی ٹی وی پہنا دکھائیں اور یہ رپورٹ بھی سامنے لائے اس سے پاکستان میں عوام کا مرال ڈاؤن ہوگا اور ہمارے اداروں کی بیستی ہوگا اس وجہ سے بھٹو صاحب نے یہ کیا تھا تو اس وقت اور جو پولیٹیشن تھے یہ سارے عمل میں بھٹو صاحب کے ساتھ جو قلیب لوگ سے کیا کیسے ہو رہا تھا صاحب نہیں تو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں اگر ایک پارٹی کا جو لیڈر ہے جو اس کی پولیسی ہوگی وہ ہی باقیوں کی پولیسی ہوگی پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنی بھی نیشنل پارٹیز ہوتی ہیں جو ملگیر پارٹیاں ہیں صحیح اگر آپ انہیں دیکھیں تو کوئی بھی جو ویسٹرن کانسپٹ ہے جمہوریت میں پولیٹیکل پارٹی ہے اس پہ تو کوئی بھی پوری نہیں اتر تھی یہ بیسیکلی پولیٹیکل ٹرائب ہیں سیاسی قبیلیں ہیں اس میں مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں جو پیور سیاسی جماعتیں ہیں سب جو ہیں مذہبی قبیلیں ہیں قبیلیں ایک سردار ہوتا ہے اس کی ایک کور کمیٹی ہوتی ہے چھوٹے سرداروں کی ایک خلیفاؤں کی اور نیچے قبائلی ہوتے ہیں اور لائلٹی اندھی ہوتی ہے اور جتنے بھی اہم فیصلے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں سردار کو ہم نے اختیار دے دیا اپنے دماغ سے کوئی کام نہیں لیتا ہے تو یہ جو ہے ایک ٹرائبل ڈیموکریٹک پولیٹیکس میں اس کے علاوہ اور آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں مصر صاحب نے تھوڑا سا جاننا چاہوں گا کہ اس وقت تو ہماری مذہبی جماعتیں خصوصاً جماعت اسلامی ہیں جمعیت علماء اسلام ہیں ان کے کیا کردار تھے جمعیت علماء اسلام کا کردار تو میرا حال مشرقی پاکستان کی حد تک بہت محدود تھا اچھا البتہ جماعت اسلامی کا بہت ہی فعال کردار تھا پروفیسر غلام آزم صاحب اور یہ جماعت اسلامی عدل قادر ملامہ ہاں یہ سب بعد میں جنہیں وہ فانسی وغیرہ بھی ہوئی البدر الشمس صحیح البدرو بنگال جمعیت ہاں یہ جو ہیں یہ ملیشیاز تھی سویڈین ملیشیاز جو جماعت اسلامی کے زیر اثر تھی اور انہوں نے ظاہر ہے کہ غداروں کا قلقمہ جو ہوا وہاں اس میں بھرپور جو بھی تھا حصہ لیا مخبری سے لے کے اور کلنگ تک اور اطلاع تک ہر چیز جو بھی ہو سکتی تھی ملک کو بچانے کے لئے وہ انہوں نے کی اور اس کی وجہ سے آج تک جو ہے یہ بنگلہ دیش کی سوسائیٹی میں مس فٹ ہیں اتفاق سے غداروں غدار وہاں کامیاب ہو گئے تو اس کی وجہ سے اچھا یہاں میں یہ وضحات کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا نہیں کہ جو بنگالی بولنے والے تھے وہ پرو پاکستانی نہیں تھے جیسے جماعت اسلامی کے بنگالی بولنے والے ارکان تھے وہ تھے پاکستان کے وفاق کے حامی تھے اور عوامی لیگ کے مخالف تھے اس کے علاوہ بھی مسلم لیگ کی بھی فالوئنگ تھی تھوڑی بہت لیکن جو غالب بنگالی مجورٹی تھی وہ نیشنلیزم بنگالی نیشنلیزم اس کو لے چکی تھی اور ایون جو وہاں کے جو کمرس تھے یا بھاشانی والے تھے وہ بھی ان کی بھی سمجھ وہ زمانے میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرف انہیں جانا ہے اتنی سٹرونگ لہر تھی نیشنلیزم کی لیکن جو ویسٹ پاکستان میں نیریٹیو بنایا گیا وہ یہ تھا کہ جو مسلمان بنگالی ہیں وہ تو سارے کے سارے محبِ وطن ہیں اصل میں جو بنگالی ہندو ہیں جو کہ پاکستانی شہری ہیں بنگالی ہندو اور بالخصوص جو ہندو بنگالی ٹیچرز اور وہ بھی بالخصوص ڈھاکا یونیورسٹی کے ہندو بنگالی ٹیچرز انہوں نے دماغ خراب کر دیئے کتنوں کے کتنوں کے ساتھ لوگوں کے دماغ خراب کر دیئے ان ٹیچرز انہیں اور یہ ہے تو یہ نیریٹیو ایک تھا کہ جی یہ اس لیے ہوا ہے ورنہ ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے ان کا بنگالی ہوا قصور پھر میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ فرض کریں کہ چلیں ریاستی اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ایک خود برزانہ ایٹیچوڈ بھی ہو سکتا ہے معقد بھی ہو سکتا ہے سیاستدان بھی کسی کے نہیں ہو سکتے وہ صرف اپنے ہو سکتے ہیں یہ جو کریٹیو لوگ ہوتے ہیں قلمکار ہوتے ہیں شاعر ہیں نصار ہیں ان کو کیا ہو گیا تھا تو سیونٹی ون کے ویسٹ پاکستان میں جب میں دیکھتا ہوں تو مجھے سارا کا سارا قلمکار سٹیٹ کے ساتھ نظر آتا ہے سمجھے سٹیٹ نیریٹیو کے ساتھ جو ایسٹ پاکستان کے بارے نیریٹیو اور اگر کوئی اس نیریٹیو سے ہٹ کے لکھ بھی رہا ہوگا تو شاید وہ اپنے گھر میں لکھ رہا ہوگا چھپ نہیں رہا چھپ نہیں رہا تھا اچھا اس کے میں آپ یہ بھی بلیم کر سکتے ہیں کہ چونکہ اس جو میڈیا سارا کیا ہاں میڈیا کیا ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی تھے وہ سٹیٹ کنٹرول میں تھا اخبارات ظاہر ہے کہ وہ پھر یہ کہ ایک دو جس ایجنسیاں ہی پی پی آئی یا اے پی پی وہ ٹوٹل کنٹرول میں تھیں باقی بی بی سی تو ہے ہی پاکستان دشمن رائٹر نیوز ایجنسی یا اے ایف پی وہ تو سب پاکستان دشمن تھے اور وہ پاکستان کو برباد کرنے میں تو لے گئے تھے لہٰذا ان کے پروپاگنڈے میں تو کوئی نہیں آ سکتا تھا قلم کا اچھا چلیں ٹھیک ہے یہ کرائیسیز بھی ہٹ گیا آج جب میں دیکھتا ہوں اس بات کو اکتر سے فورٹی ایٹ یئرز ہو گئے آپ کو فورٹی سیون کا جو تقسیم ہے اس پہ پھر بھی اچھا خاصا لٹریچر مل جاتا ہے لیکن اپنے ملکیں جب دو ٹکڑے ہو جائیں اور اٹھالیس سال گزر جائیں تب تو میرا حق ہے یہ دیکھنے کا کہ ان اٹھالیس سال میں کیا لکھا گیا ہے کچھ بھی نہیں مطلب کچھ بھی نہیں بہت تھوڑا جتنا حق تھا اتنا نہیں لکھا گیا البتہ بنگالی لٹریچر بڑا پڑا ہے انہوں نے اس پہ بہت لکھا اور اس زمانے میں جو نوائیں آوازیں تھیں جیسے فراز صاحب اُبر رہے تھے فیہ صاحب بہت اسٹیبلش تھے فیہ صاحب نے جو ہیں وہ نظمیں تو لکھیں لیکن لوگ ان سے اور کی توقع کر رہے تھے صحیح اور بلکہ ایک جگہ شاید میں نے پڑھا کہ سیونٹی ون کے بعد کیٹرک ہال میں کسی تقریب میں تھے کراچی میں تو فیہ صاحب سے مجمع میں سے کسی نے پوچھا کہ فیہ صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پاکستان کے حساب میں آپ نے حق ادا کیا فیہ صاحب نے کہا کہ ہم بھی ڈر گئے تھے تو اس زمانے کی میں فضا تھوڑی اسی کوشش کر رہا ہوں کہ کس طرح کس طرح نہیں دوسری بات یہ کہ فیہ صاحب جو ہیں کبھی بھی وہ یہ تو نہیں کہ کوئی نارے باز یا سٹیج پہ چڑکے اور کوئی جوشیلے وہ وہ کیٹیگری نہیں تھے فیہ صاحب ایک بڑے سٹل قسم کی ظاہر ہے ایک قداور شخصیت ہے اور انہوں نے مارکہ تولارہ چیزیں لکھی اس پوری سیچویشن سیونٹی ون کے حوالے سے لیکن شاید اس زمانے میں لوگ ان کے لیول کے جو لوگ تھے ان سے کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہے تھے جالب نے لکھا جالب نے لکھا فراز نے بھی اس زمانے لکھا نہیں فراز اس زمانے میں ظاہر ہے کہ اس لیول پہ نہیں تھا جو بعد میں زیا کے زمانے میں اسٹیبلش ہوئے فراز تو کل ملا کے باقی ہے کہ نصر میں اور کہانیوں میں آپ کو کہیں نہ کہیں مل جائے گی ٹامی ٹامی چیزیں لیکن جسے کہتے ہیں نا ایک طرح سے ایک مومنٹ یا ایک سیریس ایفرڈ نوویل کی شکل میں یا کسی اور شکل میں وہ ہمیں ایسٹ پاکستان میں نہیں نظر آٹی اچھا بیسے بہت زیادہ لٹریچر پر ہمارے سامنے آتا ہے وہ بہت 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 بہم ان کا ان کی بھی کتاب اگر میں درش کے حوالے سے پاکستان کے اندر بھی لیکن زیادہ جیسے ریٹائر فوجیوں کی جنرلوں کی آپ کو آپ بھی دیاں مل جائیں گی بہت ساری جنرل نیازی نے بھی لکھا راو فرمان علی نے بھی لکھا صدیق صالب نے بھی لکھا جو جو بھی وہاں تھا اچھا اب آپ ساری کتابیں اگر پڑھ لیں تو ان میں ایک common thread ہے اے میں نہیں کیتا او نے کیتا میں تو سمجھا رہا ہی سی لیکن سمجھ نہیں آ رہی سی اس ویلے میں کی کرتا یہ پورا ایک آپ کو narrative ہر کتاب میں یا صفائی پیش کریں کہ میں بارال اس میں نہیں شریک تھا یہ ایسا ہوا ہوگا لیکن مجھے بعد میں پتا چلا کوئی ماظرت خان اقسم کا جو ہے روئیہ ہے تو tragedy ہماری وہی ہے کہ even بنگال میں بھی وہ جو لے کے گھوم رہے ہیں کہ جی تیس لاکھ خواتین ریپ ہو گئیں وہ ایک الگ extreme ہے مثلا ایک اکسپورڈ یونیورسٹی پریس نے ابھی تین چار سال پہلے ایک کتاب شاپی تھی ایک خاتون ہے سم بوس انہوں نے کوئی چھ سال گزارے تھے انڈیا میں بھی اور بنگلہ دیش میں بھی اور پاکستان میں بھی اور اس کے بعد انہوں نے لکھا تو وہ اسی سوال کا جواب تلاش کر دی کہ تیس تین ملین ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح یہ بتایا گیا ہے اور بھی کئی میٹس ہیں اچھا ان میٹس کو بسٹ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انڈیا میں پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں تحقیق کرنے والے کو محقق کو جو بنیادی آزادی ہے تحقیق کی وہ ملے تو دونوں مملکتوں میں یہ آزادی میسر نہیں ہے اس لیے کہ ان کا جو افیشل نیریٹیو ہے اس پہ چوٹ لگتی ہے تو جب تک یہ ہے سلسلہ اس وقت تک ڈاکٹر مبارک اللی ٹائپ لوگ اپنے طور پر تو ایفرٹس کرتے رہیں گے تینوں ملکوں میں لیکن جسے کہتے ہیں نا ایک کمپریہنسیف چیز سامنے آنا اس کو شاید ایک دو نسلیں اور لگیں گے اس میں سے آپ کو چیزیں جو ہے جیسے ریت میں سے سونا نکالنا پڑتا ہے آپ کو خود کچھ کرنا پڑے گا باقی ہے کہ جرنیلوں کی جو آپ بیٹی ہیں وہ تو صفائی کے بیانات جو ہیں وہ زیادہ لکھتے ہیں اچھا خان صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اس میں تو کوئی ستاکس خوبہ نہیں کہ ہماری طرف سے قلپیاں ہوئی ہیں اور ہماری قلپیوں کو تسلیم بھی اپ کیا جاتا جا رہا ہے لیکن یہ بھی تو ہے نہیں کہ موزنی کا ایک سٹیک مٹایا تھا بنگلدیش میں ایک سے کچھ سر سے پہلیں تو وہاں پر انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا جو بنگلدیش بنانے میں بھارت کے اپ کی رضا تھا تو اس میں خبر کیا ہے اس میں خبر یہ ہے کہ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے غلطیاں تھی زیادتیاں تھی وہ تو موجود تھی لیکن اڈیا کی طرف سے فل سپورٹ تھی بنگلدیش بننے میں دیکھیں بات یہ ہے کہ جب میرے سین میں آگ لگیوی ہو تو ہمساہ آگ اگر نہیں تاپے گا تو بڑا بے وقوق ہمساہ ہے مثلا مشرقی پنجاب میں اگر کوئی شورش ہوتی ہے یا مقبوزہ کشمیر میں اگر کوئی تحریک چلتی ہے تو اگر پاکستان اس تحریک میں اپنا کردار ادانی کرے گا تو بڑی بے کفی کی بات ہے نا یہ تو اس لیے کہ کوئی نئی دیلی سے ہماری کوئی دوستی تو نہیں ہے تو اس تناظر میں جتنے بھی آپ دیکھیں کہ ایک کروڑ کے لگ بھگ شرنار تھی یا پناہ گزین جو ہیں وہ انڈیا جاتے ہیں نا انٹین سیونٹیون میں ٹھیک ہے اب سارا جو پریس ہے انٹرنیشنل پریس جو دھاکا انٹر کانٹیننٹل میں بیٹھا واہ ہے پچیس کی مارچ کی رات کو اس کو کہا جاتا ہے بھئی آپ تو دوڑ جائیں اب وہ کلکتہ میں بیٹھ کے ریپورٹنگ کریں گے کلکتہ میں بیٹھ کے دھاکا کی ریپورٹنگ وہ کیا کریں گے تو بلینڈر کس کا ہوا ان کا ہوا جنہوں نے نکال دیا ہوں نے ریپورٹنگ تو نہیں رکی لیکن ریپورٹنگ پاکستان کے خراب اس میں چلی گئی وہ جو ایک کروڑ ریفیوجیز ہیں ان میں سے دو لاکھ تو ہوں گے جو لڑنے مرنے پہ تھیار ہوں گے تو وہ مکتبانی اس کی ٹریننگ بھی ظاہر ہے وہ تو اگر انڈیا کر رہا ہے تو اس میں مجھے تو حیرت نہیں ہے اسے کرنی چاہیے ایک موقع آیا ہے اگر آپ کو اپنے دشمن کو نیچا دکھانے کا تو آپ کیوں ضائع کریں گے تو مجھے مطلب مودی نے آفیشلی ظاہر ہے اسے تسلیم تو کر لیا ہے بلکہ اس سے بھی پہلے جب سولہ دسمبر کو اندرہ گاندی لوگ سبا میں تقریر کرتی ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں تو وہاں وہ کہتی ہے ہزار سال کا بدلہ لیا ہے تو اس کے بعد مودی کے بیان کی کہہ نہیں ہے یہ سمجھ میں نہیں آرہی اس کو اتنا ڈراما بنانے کی کیا ضرور ہوئے تھا اچھا اس میں ایک اور بات یہ تھوڑی سی ہے آپ کے کبھی چکر لگا بننا دے شکر دیا ہے جی میں نائنٹی فور میں گیا تھا تو کیا سوچ رہے ہیں لوگ وہاں کے پاکستان کے بارے میں ضرور بات نہیں ہوں گی وہ سب سے آپ نے لوگوں سے کھلالی ہوں گی وہ بڑی مزیدار لوگ ہیں یعنی جس نے کہنا چاہیے نا کہ ان کے وہ کسی کے غلام بن کے نہیں رہنا چاہتے مگر وہ اپنا جو ایک مسلمان تشخص ہے اس کو بھی برغرار رکھنا چاہتے ہیں انڈیا سے جو انہوں نے ان کا نیریٹیو یہ ہے کہ انڈیا سے جو ہم نے مدد لی تو سیونٹی ون میں جس طرح کے حالات ہمیں درپیش تھے اس میں تو کوئی کالا چور بھی ہماری مدد کو آ جاتا تو ہم کہتے ہیں ہاں بھی مدد کا جس طرح کے ان کی حالات ہے تو ہاں ہم نے مدد لی اور ہاں ہم ان کی مدد سے آزاد ہوئے لیکن اس کے بعد سے وہ انڈیا کی کالنی تو نہیں بنے اور آج کا جو منگلہ دیش ہے اس کو تو آپ کسی محاص پہ چانے ہی نہیں کر سکتے اکنومیکلی آپ دیکھ لیں پولیٹیکلی ظاہر ہے کہ وہاں ایک سیمی فاشسٹ صورتحال یک جماعتی اس کا ہے ہولڈ ہے جو عوامی لیگ کا لیکن جو اکنومیک انڈیکیٹرز ہیں اس کے ہم یہ کہتے تھے کہ یہ بنگالی بھوکے ہیں یہ کیا کریں گے یہ تو کنگلے ہیں یہ تو مغربی پاکستان ان کی مدد نہ کرے تو ختم ہو جائیں یہ ہمارا نیریٹیو تھا نا تو آج جا کے دیکھ لیں آپ کیا ہے تو انہوں نے جو کہا کہ جی یہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں ورنہ تو ہم شونار منگلہ بنتے اور یہاں تو ہماری تو حالت دوسری ہو جاتی ہمیں کولنی بنا کے رکھا آج جو ان کے اکنومیک انڈیکیٹرز ہیں وہ خاصی حد تک یہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے آزاد ہو کے کوئی برا کام نہیں کیا ہاں یہ ہوگا اچھا دو چیزیں اور اسے سابر میں بہاریوں کا کہ ہوں گا کہ لازمی جب آپ منگال کے ہوں گے تو شاید انہیں کیمپوں کی ترفیے آپ کے ہوں گے جی میں گیا تھا تو کیا وہ کیا سوچتے ہیں سنائیں وہ آجتے پاکستان کی محبت میں گلم اچھا نائنٹی فور میں میں گیا تھا تو اب ظاہر ہے کہ کتنا عرصہ ہو گیا تقریباً چھبیس سال ہو گیا چھبیس سال بہت ہوتے ہیں اب تو میرا خیال ہے وہ ان کیمپوں میں بھی شاید چند ہزار ہی رہ گئے ہوں گے اس زمانے میں سوان لاکھ یا ڈیل لاکھ لوگ تھے لیکن مجھے ان کا جو دو تین چیزیں دیکھ کے مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ایک تو ان کی جو رہن سہن کی کنڈیشن تھی وہ بہت ہی سب ہیومن لیول کی تھی اور انہیں اس کا احساس بھی نہیں تھا کہ وہ کس قدر سب ہیومن لیول پہ رہے ہیں دوسری بات یہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں بھیجنے کو تیار نہیں تھے وجہ یہ تھی کہ وہ اب بھی یہ توقع کر رہے تھے کہ سرکاری سکولوں میں اردو میڈیم تعلیم دی جائے گی جبکہ وہاں ظاہر ہے انہوں نے نئی حکومت نے بنگالی میڈیم تعلیم دی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بنگالی میڈیم اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے جو میرے خیال میں ایک بڑی قابل رحم صورتحال تھی کہ آپ اس بنیاد پہ جو ہے اپنے بچوں کو تعلیم سے دور رکھیں بھئی اگر آپ بنگالیوں کے درمیان رہ رہ رہے ہیں مجوریٹی ان کی ہے اور بنگالی میڈیم سکول میں آپ اپنے بچوں کیوں نہیں بھیجیں گے تو یہ چیز جو ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی اور شاید سیونٹی ون سے پہلے بھی جو ایک ہوتا ہے نا ایک ضروری اسیملیشن وہ شاید اس طرح سے نہیں ہو پائی ہوگی مجوریٹی اور مینوریٹی بیہاری اور بنگالیوں میں تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ انہیں مسئیبتیں وغیرہ برداشت کرنی پڑی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سٹیٹ آف پاکستان نے بھی بقول بنگالیوں کے آپ تو غدار تھے بیہاریوں کو یہی کہتے ہیں نا کولیبریٹرز پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کہ ان سے زیادہ محبت وطن کوئی نہیں تھا کہ انہوں نے اپنا ہر چیز لٹا دی پاکستان پہ تو انہوں نے کولیبریٹرز کے ساتھ سب ہیومن لیول پہ سلوک کیا مگر جن کے لیے جان لٹا دی انہوں نے بھی انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیا تو آئندہ اب سوال یہ ہے کہ اگر اس طرح کی سیچویشن ہو تو میں میری لائلٹی کہاں ہونی چاہیے اب میں یہ سوچنے میں مجبور ہوں جس طرح کا ان کے ساتھ حشر ہوا تو ان کے ساتھ دونوں طرف سے بہت برا ہوا ہے یہ تو بھاری پاکستان آپ کی تک ان کو بشنافت نہیں دی وہاں والے ان کو ملینی کی تیار ہی ہیں یہ صحیح ہے دوسرا یہی تو آپ بھاریوں کی بات کر رہے ہیں لیکن وہ لوگ جو ان کی شانہ بشانہ لڑتے رہے ہیں ہمارے ہمارے طرف سے پاکستان کی طرف سے لڑتے رہے ہیں تو ان کے ساتھ بھی بنگالی بنگالیوں کی بات کر جی جی تو ان کو پھانسیاں ہوئے ہیں تو ہماری طرف سے کوئی آواز نہیں کسی نہیں دی جو بھی سارا ہمکے چلتا رہا تو آواز یہاں سے کسی کلی تونے اٹھی ہاں بس وہ ایک ٹوکن قسم کی مخالفت یا ایک مضمت ہو جاتی ہے کہ جی یہ کوئی سن چوہتر میں کوئی سمجھوتا ہوا تھا اس کی خلاف ورزی ہے یہ وہ ہے تو اچھا اس پر بات کرنا جاؤں گا کہ ابھی دوہزار انیس میں ہم پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے تو یہاں پر میں لیتا ہوں کہ حقوق کے نام پر کئی علاقوں میں تحریفیں جو ہیں ہو جڑ رہی ہیں اور وہ حقوق کا بیانیاں لے کر اس وقت مارکیٹ میں پڑھے ہوئے ہیں جو شکوش شکائطیں ہیں ابھی آپ کی ساری گفتگو میں نے سنی گیا کتابوں میں پڑھا تو وہ تقریباً اسی طرح کی ہیں یعنی سیاسی حقوق پر لوگ بات کر رہے ہیں ہمیں ہمارے سیاسی حقوق نہیں لے جارے ہمارے جو علاقے کے اندر وسائل ہیں وہ وسائل کا استفادہ ہم لوگ نہیں کر سکتے اس طرح کی باتیں ہم سب لوگ کر رہے ہیں تو آپ کو اس وقت جو پاکستان میں حقوق کے نام پر ایکٹیو مومنٹس ہیں ان میں اور اس وقت میں کوئی مماثر نظر آ رہی ہیں دیکھیں تکلیف تو دونوں کی ایک ہی ترقی ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میجورٹی بھی حقوق کا رونا رو رہی تھی صحیح عیس پاکستان والے اور اب جو چھوٹے سوپیں ہیں وہ تو رو ہی رہے ہیں حقوق کا رونا رو رہے ہیں اور جو ان سے نمٹنے کی سٹریٹیجی ہے وہ بھی الحمدللہ وہی ہے 48-50 سال سے جو ان کے ساتھ تھی اچھا ان کو یہ ایڈوانٹیج تھا کہ ہزار میل کا فاصلہ تھا اور آبادی ان کی زیادہ تھی تو جغرافیہ نے بھی ان کی مدد کی جو وہ چاہتے تھے وہ کرنے میں یہاں صورت یہ ہے کہ چونکہ ایک ہی یونٹ ہے زمینی خطہ ایک ہے لہٰذا خون خرابے سے تو شاید کوئی علیدہ نہیں ہو پائے گا بلوچستان ہو سندھ ہو خیبر پختونغا ہو پنجاب میں اگر کوئی علاقہ ہو یہاں الٹی میٹلی انہیں کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پہ ہی سیٹلمنٹ کرنا ہوگا یہ چیز تا قیامت نہیں چل سکتی کہ آپ مستقل باقیوں کو غدار سمجھتے رہیں اور باقی آپ کو غاسب سمجھتے رہیں اب ان میں سے غلط کون ہے صحیح کون ہے وہ بات کی ڈیبیٹ ہے لیکن یہ جو ہے بہت ہی خطرناک صورتحال ہے کہ آپ غدار ہیں اور آپ کے نزدیک میں اغاسب ہوں یہ نیشن بیلڈنگ اس طرح نہیں ہو سکتی کچھ نہ کچھ بیٹھ کے اس کا حل نکالنا ہوگا ورنہ حل کون نکالتا ہے وقت نکالتا ہے اور ضروری نہیں ہے کہ وقت آپ کی مرضی کا حل نکالے جیتے ہو سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ ہم نہ سمجھنے کو تیار ہیں نہ سننے کو نہ سیکھنے کو مجھے ایسا لگتا ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو غلطی ہو گئی ہو گئی آئندہ ہمیں ایسا نہیں ہونے دوں گا یا اب ایسا نہیں ہو گا اور پھر ایسا ہو جاتا ہے اور اسے زیادہ خوفناک ہو جاتا ہے خوفناک ہو جاتا ہے ہاں تو ہم سیکھنے کوئی تیار نہیں ہے ہم ترقی کرنے کوئی تیار نہیں ہے ذہنی طور اچھا اغسی صاحب توہر سے میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ میں نے شروع میں کہا تھا پاکستان ایک بہرانوں کی سب زمین ہے سولہ دسمبر انیس و اکتر سے سولہ دسمبر دوہزار چودہ دوہزار چودہ میں پاکستان نے اسی طرح کی ایک سانحہ دیکھا افراد تو کئی کام آئے ہمارے خوشی جوان لیشت گردی کے کلاب لڑتے ہوئے جان باپک ہو گئے سیول لوگ بزاروں میں بام کر ماتے ہوئے لیکن وہ دماقہ جس نے ہمیں ذہنی طور پر تبدیل ہونے پر مجبور کر دیا اور پاکستانی ریاست کو مجبور کر دیا کہ وہ اب اس قسم کی چند سے نگل کر کوئی اور سوچے اور باہر میں دامنے تو وہ سورہ دسمبر دوہزار چودہ پا باپ جاتا اس کے بعد پاکستانی قوم کیلئے ایک بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے نیشنل ایچنل پلان کے سورت میں تو میں چاہوں گا سوہ صاحب مختصر کمنٹ کریں دوہزار چودہ کے باپے پر نیشنل ایچنل پلان کے حوالے سے کہ اس کے نتیجے میں کیا پاکستان کی تبدیل ہوتا وہ نظر آئے آپ کے جو آخری بات تھی اس سے مجھے لگا کہ ہمیں تحقیق سیکھنا کچھ بھی نہیں ہماری ساری کی ساری جو پولیسیاں ہیں ان میں مجھے کوئی انیشیٹیو نظر نہیں آتا صحیح خصوصاً جو سیکیورٹی پولیسیاں وہ بھی ہمارا سارا کا سارا جو ہے وہ ریاکشن بیسٹ ہے جو بھی عمل ہے کہ جی اگر ادھر سے کوئی دہشتگردی کاروائی ہو گئی تو ہم ریاک کریں گے دہشتگردوں سے پہلے ہم ایکشن نہیں لیتے نورملی ہاں پری ایمٹیو ہمارے ہاں کلچر نہیں ہے کہ جی ہم سمٹمز دیکھ کے اندازہ لگا لیں کہ کل اسے بخار ہونے والا ہے لہٰذا دواء آج دے دیں جب بخار ہو جاتا ہے جب وہ اس کی آنکھیں پدھرا جاتی ہیں اس کے بعد ہم ایکشن لینا شروع کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری اب تک ریاکٹیو سٹریٹیجی ہے پرو ایکٹیو ہونی چاہیے صرف دہشتگردی کے کل و کمہ کے لیے نہیں ایکانومی کے شعبے میں بھی اور پولٹکس کے شعبے میں بھی اور ابھی تو ہم نواز شریف آصف زرداری بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمان یہ ہمارے لئے بھارت سے بڑے دشمن ہیں پہلے تو ان سے نمٹ لیں اس کے بعد بھارت سے نمٹ لیں اس وقت تو صورتہ آ لیے نیشنل ایکشنل پلان اس وقت بہت ڈیٹیئر کے ساتھ چیزیں آئیتی بہت گہرائی کے ساتھ کہ ہم ان ان محاظوں پر جائیں گے وہاں لائی کریں گے مل کر کیونکہ یہ جو اس وقت کانفرنس ہوئی تھی دوہزار چودہ میں ایٹی ایس کے واقعے بار تشاور میں اس وقت پوری سیاسی کیارے دکٹھے تھی اور یہ جتنے غبداروں کے نام آپ یہ سارے غبدار وہاں پر ایک ہی تیز پر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ کرپشن کے خلاف جنگ کی تیار ہوئے اور اس وقت یہ ہے کہ ملک میں لگو لگا ہے جیسے عام لوگوں کے خلاف ایک جنگ ہے اس کا محل بنا ہوئے کیونکہ روزار سفر کے ضائع ہوگی سائی چیزیں ہوں گی تو یہ جو نیشنل ایکشنل پلان تھا اس پر فہر صاحب کا مجھے ایک کمنٹ شاہی ہے کیا اس پر کوئی عمل درامت ہوا آپ کو نظر آرہا ہے کہ دوہزار چودہ کے بعد ریاستی پالیسیوں میں میں پاکستان میں جتنے بھی لوگ ہیں سیاسی جماعتوں کے رہنمہ یا نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرنے والے کوئی زبانی مجھے بتا دے کہ بیسوں پوائنٹ ہیں کیا تو میں کہہ دوں گا ہاں یا تو سیریس میرا نہیں خیال کہ کسی کو یہ بیس پوائنٹ یاد بھی ہوں گے ہو سکتا ہے دس یاد ہوں بارہ یاد ہوں پندرہ یاد ہوں بیس شاید کسی کو یاد نہیں ہم اتنے سیریس ہیں نیشنل ایکشن پلان میں دوسرے یہ ہے کہ یہ نیشنل ایکشن پلان ہے نا تو ایسا نیشن ہر ادارے کو ایک ساتھ لے کے اس پلان بھی عمل کرنا چاہیے لیکن یہاں کچھ ادارے اس پر عمل کر رہے ہوں گے باقی اداروں کو پتہ نہیں ہوگا باقی ادارے کچھ عمل کر رہے ہوں گے جو دوسرے فریق ہیں پولیٹیشن ہیں سیویلین کلاس ہے اس کو پتہ نہیں ہوگا سیویلین اپنی پاکٹ پر کچھ کر رہا ہوگا باقی کلاسوں کو نہیں پتہ ہوگا تو یہ بیسیکلی نیشنل ان ایکشن پلان اس موقع پہ کہنا زیادہ مناسب رہے گا نام پہ مجھایا سیویلین کلاس ہے سیویلین کلاس ہے شاور صاحب اس میں ایک اور چیزی تھی کہ یہ وزیراعظم صاحب کی سربراہی میں سارا کام ہوا تھا تو ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو وزیراعظم کے ہمارے نیشنل ایکشن پلان بننے کے بعد ہی ہم دیکھا کہ کچھ اور کاموں میں مطلب ان جو ہفتہ وارد میٹنگ کرنے تھی لوگوں کو بلانا تھا انٹیلیجنس اداروں کی کوارنیشن آپس میں ہونا تھی پاکستان کے اندر جو مذہبی مرافرت پر مبنی حساب تھا اس کو تکیر کرنا تھا جو ادارے تھے ان کو آپس میں جوڑ کر رکھنا تھا انٹیلیجنس کا سسٹم جو تھا وہ ایک جگہ پر تکٹھا کرنا تھا لیکن امنی طور پر دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کئی بڑے واقعات آپ کو یاد ہوگا کہ چار صدا میں باجہ خان یونیشٹی پر حملہ ہوا انفرازی صبر کئی لوگوں پر قبل کر دیا گیا اچھا وہ جو نعرے تھے تکیر مبنی نعرے ہیں یا تشدد پر مبنی آوازیں وہ مارشن میں اسی طرح پھیلی ہیں ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ بچے اٹھ جاتے ہیں اور وہ جس طرح کا ان کی مرضی ہوتی ہے کسی کو بھی کٹڑے میں کرا کر دیتے ہیں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں سوسائٹی کے اندر ہو رہی ہیں مجھے دوہزار چودہ کے نیشن نیشنی پلان میں کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی جس کو پریکٹیکلی ہمیں زمین پر انظر آ رہی ہیں جب یہ ساری صورتحال بند رہی ہوگی ہم اقلیتوں کے ساتھ ضرم کر رہے ہوں گے اور اکثریت کے ساتھ ایک اور طریقے سے ضرم کر رہے ہوں گے تو مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال میں کیونکہ مایوسی کی خبریں ہیں خوشی کی خبریں ہمارے پاس بہت کم ہوتی ہیں اور مایوسی کے یادگاریں اور یادیں بہت زیادہ ہیں تو کیا نظر کیا رہا ہے یہ جو آخری تین جملے ہیں میرے بھی یہی جملے ہیں لیکن وہ جو کہتے ہیں کہ ہر فلم اور ہر انٹریو اچھے نوٹ پر ختم ہونا چاہیے تو اچھا نوٹ صرف ایک ہی ہے کہ یہ قوم بڑی سخت جان ہے اور صرف یہ ایک واحد امید کی قرآن ہے بہت سخت جان قوم ہے اور ہر چیز کو نظر لگ جائے اس کی سخت جانی کو نظر نہیں شاید ایک دن ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ دن ٹھیک دن ٹھیک دن ٹھیک ڤیک